موسیقی یہ ہیں ہمارے پیارے بھائی دل عزیز شکیل بھائی یہ صرف دیگیں نہیں پکاتے ہمارا ان سے رشتہ بڑا گہرہ ہے پیار کا محبت کا بھائیوں کا اور جنموں جنموں سے رشتہ ہے جب سے یہ نیاز ہے ان کی فیملی ان کے خاندان سے یہ چیزیں پکوان بنتے آ رہے ہیں اور آگے نسل در نسل آگے منتقل ہوتے جا رہے ہیں اور اب ہر سال شکیل بھائی اس خدمت کو انجام دیتے ہیں اس فریضے کو انجام دیتے ہیں جیئے شکیل بھائی جیئے جیئے مولا آپ کو عباد رکھے اور اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہی لنگر میں ذائقہ آتا ہے مگر جو بات ہے شکیل بھائی کے ہاتھ میں مولا نے بہت ذائقہ دیا ہوئے کیا بھائی جیئے شکیل بھائی میں ہاں گھر پہ آیا تھا بلکل تو کراچی آپ جب بھی آئیں بسم اللہ کیسے گا ملیے گا ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے ہمیں کراچی اندر نہیں جاتے اچھا ہم سیدھا سیون سے سیدھا جیئے شاہ نورانی اچھا وہاں سے وہ لنگروں نیاز کرتے ہوئے پھر واپس آ جاتے ہیں سیون سے پھر سیدھا یہ ہیں ہمارے واسپ بھائی پیارے بھائی ہمارے پیار والے اور شکیل بھائی کے یہ بڑے بھائی ہیں اور ہمارے بھی بڑے بھائی ہیں دیکھیں رشتے میں اور تعلقات میں ٹھیک ہے عمروں کے فرق آ جاتے ہیں عمر کے مطلب کے زندگی کے مگر کسی کو بڑے ماننے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا اور یہ ہمارے بھی بڑے ہیں شکر الحمدللہ یہ بھی آج کھانے میں لذت بھرنے کے لیے بسم اللہ وسلم کھانے میں لذت بھرنے کے لیے ساتھ آئے ہوئے ہیں شکیل بھائی کے شکریہ واسپ بھائی آپ ادھر آئے آپ نے اتنا ساتھ دیا اتنا پیار دیا بہت شکریہ آٹھ محرم کی یہ مجلس آقا عباس علیہ السلام سے منسلک ہے آقا عباس علیہ السلام کے نام سے یہ منصوب حاضری لنگر نیاز جلندر کپور تھلہ پنجاب ہندوستان سے کئی سو سال پہلے سے چلتی آ رہی ہے اور ہندوستان میں اس حاضری کی دعا ولی خدا بابا شیر محمد دلواتے تھے جن کے لاکھوں مرید آج بھی انڈیا میں موجود ہیں اور ان میں صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو اور خاص طور پر سکھ شامل ہیں پھر اس کے بعد اس نیاز کو 1947 میں پاکستان آ کر ان کے بیٹے سید عطا حسین نکوی سیکیٹری میا چنو پھر ان کے بیٹے سید انام حسین نکوی پھر ان کے بھائی جنرل سید اسلام حسین نکوی دعا کیا کرتے تھے اور اب خاندان بابا شیر محمد کے جانشین سید محمد منتظر مہدین نکوی لال شاہ یہاں اس نیاز کی دعا کرواتے ہیں یہ حلوہ دیسگی میں تیار کیا جاتا ہے جو کہ 140 کلو سوجی کا حلوہ ہے اور 70 کیجی اس میں آلو گوشت بنایا جاتا ہے آلو گوشت جو ہے وہ مٹن میں تیار کیا جاتا ہے اور دھیروں کلو مٹھائیاں دودھ چائے اور پانی کی سبیل ہوتی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں ان دنوں سسرال میں ہوں اور ہمیشہ محرم ہے اپنے سسرال میں کرتی ہوں اور جیسا آپ کو بتایا کہ بلی خدا سید شیر محمد ان کے بہت سارے کارامات ہیں جس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں وہ ایک دفعہ ایک گاؤں میں اپنی تشریف لے کے گئے تھے تو وہاں پہ ان کی گھوڑی کے پیڑ زخمی ہو گئے تھے تو وہ واپس نہیں جا پا رہے تھے اور ان کو جانا بھی تھا تو انہوں نے دیوار کو حکم دیا کہ چل اور مجھے میری منزل پہ لے جا جیسے انہوں نے حکم دیا دیوار چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اس میں انہوں نے اس میں بیٹھے اور وہ دیوار چلتی ہوئی ان کو ان کی منزل پہ چھوڑ کر واپس اپنے مقام پہ پہ پہنچ گئی یہ واقعہ تو صرف مجھے پتا ہے باقی اور بھی بہت سارے ان کی کارامات ہیں میرے جو سسرال والے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ اہل تشریف فیملی ہے اور ان کے یہاں میاں چننوں میں بہت سارے مرید ہیں جو کہ یہاں آتے ہیں تو ان میں خاتون ان میں خواتین بھی بہت ساری ہوتی ہیں جن کی ویڈیو کوریج میں نہیں کر پاتی کیونکہ اسی بات ہے کچھ کو برا لگے گا یا کچھ الاؤ نہیں کریں گی اس بات سے میں نے زیادہ کوریج ان کی نہیں کی تو خواتین کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اس میعاز میں حصہ لیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منتظر میڈی نکوی لال شاہ اپنے ہاتھوں سے پنچتن پاک کے حسین نام لکھ رہے ہیں یا اللہ یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین اور اس کے بعد عزی عباس اس حلوے کو خالص دیسی گھی سے تو تیار کیا جاتا ہی ہے اس کے بعد اس کے اوپر بادام اور بھی بہت سارے ڈرائی فروٹس لگائے جاتے ہیں بادام، پستک، خجور اس کے بعد اس کو ان سے سجایا جاتا ہے اور پھر یہ نیاز پہلے یہ تقسیم کی جاتی ہے اس کے بعد رات کے ٹائم آلو گوش کا سالن، روٹی اور پانی، کولڈرنگ، جوسز، اس کی سبیل دی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے منتظر مہدی نکوی ہمیشہ جب سے انہوں نے یہ کہنا چاہیے کہ یہ مقام سنبھالا ہے تب سے وہی اپنے ہاتھوں سے اس حلوے کو سجاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ویڈیو میں نے کمپلیٹ کوریج کی ہے تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ کس طرح میرے سسرال میں محرم کو گزارا جاتا ہے میں یہ الفاظ کمان نہیں کروں گی کہ محرم کو منایا جاتا ہے صبح سے یعنی فجر کی نماز کے بعد سے تمام کام شروع ہو جاتے ہیں کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں سارے حلوہ بنانے والے بھائی آ جاتے ہیں پہلے حلوہ بنتا ہے دیسی گھی میں وہ بنتے بنتے تقریباً بچ جاتے ہیں دس بچ جاتے ہیں اس کے بعد پھر سب ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر جو سالن ہے وہ ریڈی ہوتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فجر کے بعد سے تمام کام شروع ہو جاتے ہیں تو جتنی بھی فیملی میمبرز ہیں وہ سب دل و جان سے انرجیٹک ہو کر اس کام میں حصہ دیتے ہیں باقی اور بھی کام کرنے والے جو ہیں وہ ہم لوگ ہائر کرتے ہیں لیکن اپنے ہاتھوں سے کام کرنا مطلب جتنے بھی بھائی بہن ہیں کزنز ہیں بہنیں ہیں وہ سب مل کے اپنے ہاتھوں سے کام انجام دیتی ہیں تو اس کی خوشی کچھ اور ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منتظر میری نکوی اپنے ہاتھوں سے اس میں بادام ڈال رہے ہیں اس کے بعد اس میں پستے کھجور وہ سب بھی ڈالا جائے گا اور ایک اور خاص بات میں بتاتی جاؤں کہ بہت سارے لوگ دور دور سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں مختلف شہروں سے یہ نیاز کھانے کے لیے لوگ آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس نیاز میں اتنی شفا ہے کہ بے اولادوں کو یہاں سے اولاد نصیب ہوتی ہے اور جو بیمار ہیں ان کو یہاں سے شفا نصیب ہوتی ہے اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اگزیمٹ میں پاس ہونے کے لیے یہاں پہ منتیں اٹھا کے جاتے ہیں تو ان کی منتیں بھی پوری ہوتی ہیں یہاں آکے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شفا حاصل کر کے جاتے ہیں دور دور سے دور دور شہروں سے لوگ صرف یہاں پہ یہ نیاز کھانے اور منت اٹھانے کے لیے آتے ہیں اس نیاز میں بہت زیادہ شفا ہے نکوی کے کزن ابو زر دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ تمام بچے جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کام انجام دینے کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں تو یہ دیکھیں کس طرح دونوں مل کر اپنے ہاتھوں سے اس حلوے کو سجا رہے ہیں اس پہ لگایا جا رہا ہے چاندی کا ورک اور اب اس کے بعد دعا شروع ہوگی یوگے منتظر میدین نکوی لال شا کروائیں گے محمد والے محمد بلندتر صلوات میں منوں گی بلندتر صلوات خاندان شہر محمد بابا شہر محمد کی بلندتر صلوات خاندان سبدر حسین نگری کے بلندتر صلوات پربردگار کچھ عظمتِ سرور کا واسطہ وحدت مزاج حیدر و سبدر کا واسطہ عظمت پنہائے بنتِ بیمبر کا واسطہ سبتِ رسول حضرتِ شبر کا واسطہ شبیر بادشاہ کے پیکر کا واسطہ زین العباد سجدوں کے دعور کا واسطہ پھر باگر العلوم کے دستر کا واسطہ دیتے ہیں جعفری تجھے جعفر کا واسطہ قاظم کمالو حلم کے رہبر کا واسطہ مولا رضا کے سپرائے انور کا واسطہ اب تک تقی کے تقوی اتحر کا واسطہ پل پل نقی کے اسمِ منور کا واسطہ پھر اسکری کے دائن کے اسکر کا واسطہ قائمِ ربو اللہ ما صلی اللہ وحمد وحمد قائمِ ربو سجود میں دلبر کا واسطہ مالک تجھے حرم کے مقدر کا واسطہ دیوار میں بنائے ہوئے در کا واسطہ یا رب غدیر کے تجھے منور کا واسطہ سلمانو عبوزر کمبر کا واسطہ بزمِ مباعدہ کے منظر کا واسطہ فضا نبی کے بیٹوں کی مادر کا واسطہ فوجہ مہین شمس کلندر کا واسطہ زکمی رسول پاک کی دکھتر کا واسطہ بیوار و در میں ملکہِ محشر کا واسطہ در پر شکستہِ سورہِ کوسر کا واسطہ محراب میں شہادتِ حیدر کا واسطہ مصموم کے جنازہِ احمر کا واسطہ زہرہ کی بیٹیوں کے کھنے سر کا واسطہ دستِ بلا میں شاہ کے لشکر کا واسطہ زکموں میں چور چور بہتر تن کا واسطہ گازی کی چک میں غم کے سمندر کا واسطہ اکبر کے نامہِ سینہِ اکبر کا واسطہ قاسم کے تن پر نیزہ و پتھر کا واسطہ زینب صلی اللہ علیہ کے ہر صغیرِ بہادر کا واسطہ مسلم کے پاک کنبہِ مزدر کا واسطہ اکتیر میں بھسے ہوئے اسگر کا واسطہ ہر جسمیں سجے ہوئے کنکر کا واسطہ ابنِ علی پہ ظلموں ستم کا واسطہ شہرک پہ دوڑتے ہوئے کھنچر کا واسطہ نوکِ سنہ پر زخمی سخنور کا واسطہ نیزے کی نوک پر کسی چادر کا واسطہ ہر زخم زخم کان کے زیور کا واسطہ پل پل ہر یتیم کے ہر در کا واسطہ پروردگار آلِ نبی کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ پروردگار آلِ نبی کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ انسانیت کو مجھ گئے عمرِ حجات دے ہر ظلم ہر بابا سے یقینی نجات دے باری طالع تجھے واسطہ اب باسطہ کے کٹے ہوئے باس ہوگا جو مومین مومنات بالخصوص انسان یا اپنی دلی حجات اپنی منت برہا لے کر آئے تو برو منظور اداف کر پا اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار اداف کر پا اے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولادیں میرینہ عطا فرما اے پروردگار جو بچے پیدایے سے معذور ہیں سپیشل بچے ہیں بالخصوص یا یا صابر حسین کو صحیح دی کاملہ شفہ کاملہ شفہ کل ہی عطا فرما پروردگار جو مرہومی مومنات مومنات ہیں ان کے درجات کی بلندی عطا ہو پروردگار خصوصی بابا شہر محمد پر خاندہ جو مرہومی مرہومی مرہومات اس دنیا سے رکھ سٹوے ان کو درجات کی بلندی عطا فرما پروردگار زین کو شفہ کاملہ عطا فرما دے پروردگار سید صفدر حسین نقری کے خاندان کی خیر عطا فرما پروردگار سید صفدر حسین نقری کے خاندان کے جتنے مرہومی نے ان کی درجات کی بلندی ہو پروردگار اس خاندان پر جو خاص بھور پر ابھی کچھ حرصے میں جو مشکلات آئیں جو جوان داشتے اٹھائے گئے بل رسول سید علی آمیر سید مصرم سید ابو زر سید اسراء و سید مکفی ان کے درجات کی بلندیاں ہوں مومنات مومنات کی تمام مشکلوں کو حل عطا فرما دے پروردگار بلکی کتائی کے جس کے میں نام نہ لے سگاؤر کی دل کی مرادیں اور ان کو دل و دماغ کو تو اچھی طرح جانتا ہے تجھے عباس کی منزلوں کی اس کی خاموشی اس کی چھوٹ کا واسطہ پروردگار ہماری مومن بھین بھائی ان کے سب کے پر دے سلامت عطا فرما پروردگار ہم پہ رحمت عطا فرما ہم پہ رحمت عطا فرما آمین سو آمین مومن مومنات کی ایک صرف آتیا بھائی پہ رحمت عطا فرما بھائی یہ ہم پہ رحمت عطا فرما تجھے عطا فرما بتاقی این مومن سوال رحمت عطا فرما پھر بھی دعا کیسے کو اس کے درچال کی بلندی ہو 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 موسیقا 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 موسیقی 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 تیرا ریا کوئی ہے تیدا آیا ناصر ہنے زیدے خانگیوں کی تو پچھ کے رووا میں ایک سنگ پور میں بھی رہے تینج بلوے چی دس گھلووا میں اوکھی ملدر بابا پیش میرے اوکھی ملدر بابا پیش میرے سنگ میرے بازی بیا کوئی نہیں تیرے بابا بیداریا کوئی نہیں تیرے خلو دینا تیرے خلو دینا تیرے خلو دینا موسیقی